چھوٹی یہ کیس کی وجہ سے ہوا وہ پبلک کو بتانا ہے ریانہ بوس کے پیسے تُو نے دبا لی ہے تو ریانہ بوس کی چوکری نے کیس کرا ایوب بھائی کا کہا بھائی سے نکاح کرنے کے بعد تو تُو نے ریانہ کے پیسے دبا لی جو تُو بولتی ہے کہ ایوب سے نکاح ہوا یہ کیس ہوا تُو نے ریانہ بوس کے پندرہ لاکھ دبا لی ہے تو ریانہ بوس کی چوکری نے کیس کرا اس میں ایوب بھائی کا کیا لینا دینا درگاہ پہ جارت کر کے نکلے نے تو دو لڑکے آئے بولیٹ سے سیلپی لے نے تو انہوں نے آواز دیا تو ہم نے گاڑی روکی پھر انہوں نے ہمارے سے دو تین سیلپی لی اور اس میں جنب کا موبائل اس کے جیب میں تھا تو لوکیسن سے کھوٹا گناہ داکھا لگا لیکن وہ اس کی وجہ سے ہوا یا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے اپنے ایزاب میرے پر ڈالا ہے انہیں اس کو معلوم ہے رمجان نے تمہیں ویڈیو نہیں بناوں گا السلام علیکم فرینڈز میں ہوں مہامیر اور بات کرتے ہیں ہم چاچی جی کی اور ریحانہ بوس کی اور ہمارے بڑے چاچا جی کی ہاں جی تو فرینڈز ریحانہ بوس کے جو دماد ہیں شیرین کے ہزبن کیف وہ ابھی تک تو خیر وہ نہیں ملے ہیں پر ان کا شک جو ہے وہ چاچی کی طرف بھی جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے کلیر لی بولا ہے کہ میرے کوئی بھی دشمن نہیں ہے پر جو میرا دشمن ہے وہ آپ سب کے سامنے ہی ہے یعنی کہ انہوں نے ایک اپنا اشارہ دیا ہے لیکن چاچی جی بھی ابھی کہاں غائب ہیں وہ سبی کو پتا ہے وہ اپنا گھر چھوڑ کے صورت والے گھر میں اپنے رہ رہی ہیں یہ بات سبی کو پتا ہے لیکن یہ ریکارڈنگ جو ہے یہ ریکارڈنگ ہے ان کی یہ پرانی والی جو ریحانہ بوس نے ان کے اوپر پہلے کیس کیا تھا یہ وہ والی ریکارڈنگ ہے کہ وہ کیس کیوں ہوا تھا اور اس میں بھی ہمارے بھٹی چاچا جی کلیر لی بتا رہے ہیں کہ بھائی وہ پیسے کس نے لیے تھے کیوں لیے تھے اور پھر کیا کیا ہوا تھا کس وجہ سے ایف آئی آر کٹوائی تھی وہ سب کچھ کلیر لی ریکارڈنگ میں بتایا گیا ہے کہ آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو سمجھ میں آئی ہوگی کافی سارے لوگ بول رہے تھے ریکارڈنگ ریکارڈنگ کا کھیل چالو کر رہے تھے تو میں نے کہا چلے جی ہم بھی ریکارڈنگ کا کھیل پھر چالو کرتے ہیں پرانی ریکارڈنگ کا ہی کھیل چالو کرتے ہیں اور پھر چاچی کو بھی دکھاتے اور بتاتے ہوں کافی سارے ریکارڈنگ ہیں ابھی بھی میرے پاس ایسی پڑھی ہوئی ہے کہ جو چاچی جی کو پتا بھی نہیں ہے کہ ہمارے بڑھے جاچہ جی نے کیا کیا باتیں بولی جاچہ